السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لو خیریہ سے ہوں گے آپ نے تھامنیل سے صحیح پڑھا ہے کہ پاکستان نے آخرکار اپنے جو کرونا کے خلاف سب سے مؤثر جو اس کا آپشن ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور اس آپشن کا نام ہے کینسائنو کی ویکسین کینسائنو کی ویکسین جو ہے کینسائنو بائیولوجکس جو ہے جو بیسیکلی کینیڈا اور چائنہ کی جو اشتراک سے کام کیا ہے جس نے تو یہ اس کی بنائی ہوئی ایک ویکسین ہے اور پاکستان کیلئے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد ٹائم وقت تھا کہ پاکستان نے کسی بھی دنیا کی ویکسین کے فیسریو ٹرائل کا حصہ بنا اور پاکستان کی جو وہ لوگ جو اس کو منیج کر رہے تھے انہوں نے شاید کسی بھی ایک موقع پر بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ اگرچہ آغاز میں نو ہزار لوگوں کا فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ نو ہزار اس میں شامل ہوں گے جو چالیس ہزار کے قریب پارٹی سپینٹس ہیں والنٹیئرز ہیں تو اس میں سے پھر بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بڑھا کے ستنہ ہزار سے زائد ہمارے والنٹیئر کیے گئے ہمارے پارٹی سپینٹ وہ لوگ جنہوں نے حصہ لیا جس کا آج ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جب اس کے انٹیرم فیز تھری کے ٹرائلز آئے ہیں اور جس کی بنیاد پھر اب پھر ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کا مطلب ہے کہ جیسے ہی اب یہ اویلیبل ہو جائے گی پاکستان میں تو اس کو قانونین استعمال کیا جا سکتا ہے کہ حالات ایسے ہیں تو جب پاکستان میں یہ ستنہ ہزار لوگوں نے حصہ لیا رزاکارانہ طور پر انٹرائلز میں اور ان کے جب انٹیرم جو ریزلٹ آیا ہے تو جو دنیا کے کیونکہ اور بھی مالک میں یہ فیز تھری کے ٹرائل تھے اور پاکستان میں بھی تھے تو اس میں ایک بڑا فائدہ ہوا ہے پاکستانیوں کو کہ تیس ہزار لوگوں پہ ہونے والا جو یہ انٹرم انیلیسز ہے اس میں ایک سو ایک کے قریب جو کیسز ہوئے تھے انفیکشن کے تو اس کی بنیاد پہ جو ایفیکیسی کہ کتنا یہ بچاتی ہے انفیکشن سے کتنا یہ بچاتی ہے ہسپتال میں داخل ہونے سے تو عالمی سطح پہ جو اس کا ریٹ تھا وہ یعنی یہ ویکسین لگنے کے بعد سکسٹی فائیو پوائنٹ سیون پرسنٹ یعنی پینسٹھ اشاریہ سات فیصد لوگ ایسے تھے کہ جن کو علامات نہیں آئی کرونا کی تو اس چیز سے بچایا اس کرونا کی ویکسین نے لیکن جو نائنٹی پوائنٹ نائنٹ ایٹ پرسنٹ یعنی نوے اشاریہ اٹھانوے جو فیصد لوگ ہیں ان کو بچایا عالمی سطح کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو انٹرم ریزلٹ آئے ہیں ان کو بچایا اس قسم کی کرونا کی انفیکشن سے جس کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں جس میں آتی ہے سوئر انفیکشن جس میں آتا ہے سانس کا خراب ہونا ہے جس میں آتا ہے اکسیجن کا ڈروپ ہونا ہے جس میں آتا ہے ایسی حالت بن جانا کرونا کے بعد کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہسپتال میں جانا پڑتا ہے یعنی ہر سو میں سے نوے سے زائد وہ لوگ تھے جو بچ گئے اور صرف دست تھے جن کو یہ پرابلم اس حد تک ہوگا کہ ویکسین لگنے کے باوجود کہ وہ ہسپتال جائیں گے لیکن پاکستان بڑا لکی رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہوا کہ پاکستان میں جب ان ریزلٹ کو دیکھا گیا تو پاکستان میں جو وہ لوگ جن کو انفیکشن کی علامات سے جن کو بچ گئے جو ویکسین لگنے کے بعد تو وہ تھے سیونٹی فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ یعنی یہ تقریباً 75 فیصد بن جاتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ بن جاتا ہے اور سو فیصد لوگوں کو اس ویکسین لگنے کے بعد اس حالت سے بچنا پڑا کہ وہ ہسپیٹل ان کو نہیں جانا پڑا ہے اس کو آپ کہیں گے سویر انفیکشن سویر انفیکشن سے مراد ہے کہ جب آپ کا مجبوری بن جاتی ہے ہسپیٹل جانا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کرونا کا وائرس اگر آپ میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے چاہے آپ میں علامات آئیں چاہے نہ آئیں تو آپ کوشش کریں گھر میں رہیں علامتی علاج ہو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں فون پہ لیکن اگر خدا نہ خاصت آپ کی اکسیجن ڈراب ہوتی ہے نائنٹی فور پرسنٹ سے کم جو آپ پلس اکسیمیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ ہسپیٹل لازمی جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں سویر انفیکشن کیونکہ پیشلی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویر انفیکشن ہوتا ہے کہ جب سانس کی رفتار تیز سے زیادہ ہو جائے نائنٹی فور پرسنٹ سے کم سیچوریشن ہو جائے اور نمونیاں آپ کو آ جائے آپ کے ایکسری پہ بھی تو آپ کو سویر انفیکشن ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ تھا اب آپ اندازہ کریں اس ویکسین کی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کیا اہمیت ہے کہ سو فیصد لوگ جو ہیں وہ سویر انفیکشن سے انشاءاللہ بچ جائیں گے اور ہم یہ بات جب کرتے ہیں یا جب میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں تو میں یہ فرض کر رہا ہوں میں ازیوم کر رہا ہوں کہ نہ تو پاکستان میں کوئی نئی سٹرین آئی ہے اور نہ ہی آئے گی انشاءاللہ تو جب یہ ہوگا کہ سو فیصد لوگ ہسپیٹل نہیں جائیں گے ان علامات کے ساتھ تو آپ کا پورا جو ہیلتھ سٹرکچر ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں آئے گا اور جو اتنے زیادہ آپ کے برڈن آتا ہے پوری حکومت پہ اور سسٹم پہ اور اموات ہوتی ہیں تو وہ بہت اس سے کام ہو جائیں گی تو یہ پاکستان کے لیے بہت اہم آپشن ہے یہ سنگل ڈوز ہے اس میں صرف ایک ڈوز لگے گی انٹرامسکلر لگے گی میں ٹیکنالوجی کا آپ کو آخر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ کیسے بنی ہے یا یہ کیا کرتی ہے ہمارے جسم کے ساتھ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آہ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پاکستان کی حکومت کو ایک خاص سٹریٹیجی بنانی چاہیے کیونکہ یہ وہ دوز جب آپ کا ملک کسی بھی آہ جو ویکسین میں فیس تری کے ٹرائل کا حصہ بنتا ہے تو پھر یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو آہ ایک باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ڈوزز دی جائیں گی جیسے پاکستان کو توقع ہے کہ دو کروڑ سے زائد جو ڈوزز ہیں وہ پاکستان کو ملیں گی اور یہ سنگل شاٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈوز آہ اس قابل ہوگی کہ وہ ایک شخص کو بچائے اس انفیکشن سے اور خاص طور پر سویر انفیکشن سے دو کروڑ ایک بہت بڑی تعداد ہے تو حکومت پاکستان کو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی پانچ لاکھ سے زائد جو ڈوزز آئی ہیں اور اس کے بعد کوویک سے بھی ہمیں تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ ڈوزز ملے ملنے کے چانسز ہیں تو اگر دو کروڑ یہ بھی ملتی ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کو یہ سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے بعد کیونکہ یہ جو ٹرائل ہوئے تھے یہ بھی اٹھارہ سے ساٹھ سال کے لوگوں میں ہوئے تھے اور کین سائنوں ابھی اپنے ملک میں یعنی چائنہ میں خاص طور پہ وہ تین سے سترہ سال کی عمر کے لوگوں اور پچپن سال سے زائد عمر کے لوگوں میں بھی ٹرائل کر رہی ہے تو حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب یہ کین سائنوں کی ویکسین پاکستان میں ان کو مل جاتی ہے تو وہ پہلے پندرہ دن میں جن لوگوں کو لگائیں ان کی عمر ہونی چاہیے پچپن سے ساٹھ سال کے درمیان اور خاص طور پر پچپن سے ساٹھ سال کے درمیان کے وہ لوگ کہ جن کو شوگر ہے بلڈ پیشر ہے دل کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت جو ہے جن میں موٹاپا بھی آتا ہے وہ عام لوگوں کی نسبت کام ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ آئی سیوز میں آئے ہیں اور اس کا شکار ہوئے ہیں تو پہلے پندرہ دن جو ہیں وہ ساٹھ سے پیسٹھ سال کے لوگوں کو لگے اور اس سے جو اگلے پندرہ دن ہے وہ پیسٹھ سے ستر سال کے لوگوں کو لگے اور اگلے جو پندرہ دن ہیں وہ ستر سے سیونٹی فائیو یئرز کے جو لوگ ہیں ان کو یہ ویکسین سنگل شاٹ لگے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ پندرہ دن کے اندر اندر جب پہلے پچپن سے ساٹھ سال کے لوگوں کو لگے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ میں جو سامنے آنا ہی بھی ہوئے جو عمومی طور پر کم ہیں اس طرح کی ویکسینز کے جو بڑا اچھا ان کی ٹیکنالوجی ہے تو وہ سامنے آ جائیں گے کیونکہ بڑھتی ہوئی عمر کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا ڈار ہے تو جیسے جیسے پندہ دن کے گیپ کے ساتھ بات آگے جائے گی تو سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتے جائیں گے یعنی سیونٹی فائیو کی جو ایج ہے اس کے بعد تو کوشش ہو کہ ابھی نہ لگائی جائے اس کی وجہ ہے کہ سیونٹی فائیو کی ایج کے بعد یا اسی سال کی ایج کے بعد عام طور پر لوگ جو ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں بہت نیی ایف ہوتے ہیں اگر کیونکہ کوئی بھی جب ویکسین لگتی ہے چاہے وہ بچوں کو کیوں نہ لگے یا جو عام طور پر لگتی رہتی ہیں تو اس کے بعد بخار ہوتا ہے جسم میں درد ہو جاتا ہے کسی کو الٹیاں آ سکتی ہیں تھوڑے موشن آ سکتے ہیں تو بزرگوں کے لیے یہ جو چھوٹی علامات ہوتی ہیں یہ بھی کافی سخت ثابت ہوتی ہیں تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس پالیسی کو فالو کرے گی جو جیسے میں نے ابھی شیئر کیا تو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو امید تو یہی ہے اب آتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی گئی یہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایشفورزینیکا اور یہ جو کین سائنو کی ویکسین ہے یہ تقریبا ایک ہی قسم کی ٹیکنالوجی بنی ہے پہ بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے جو لوگ ہیں جیسے چائنہ کی یہ جو خاتون ہیں چینوی جن کا نام ہے جو میجر جنرل ہیں وہ اور جو برطانیہ کی آکس فورڈ کی جو پروفیسر سارا گلبرٹ ہیں یہ دونوں ایبولا پہ انہوں نے بہت کام کیا جو ویسٹ ایفریقہ جو ہے جو مغربی ایفریقہ ہے اس میں جو ایبولا کی آئی تھی اپیڈیمک تو اس پہ دونوں نے بہت کام کیا تھا تو ان کے ذہن میں بیسک آئیڈیا تھا کہ کیسے کوئی اس طرح کی ویکسین بنائی جا سکتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جو کرونا وائرس ہے دیکھیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی بیج آتا ہے سیڈ جس کو کہتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ سیڈ نہیں ہے پورا وہ ایک درخت ہے کیونکہ اس بیج کے اندر پورا جنیٹک میٹیریل کے اندر انفرمیشن ہے کہ اس سے بننے والا درخت کیسا ہوگا اس پہ پھل کیسے لگیں گے تو یہ ساری انفرمیشن ایسے ہی جب آپ منگو آم کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی ہوتی ہے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں وہ آم نہیں ہوتا وہ گٹلی نہیں ہوتی وہ پورا ایک پیڑ ہوتا ہے جس کے اندر جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے اسی طرح جو انسانوں کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی جو جنیٹک انفرمیشن ہے وہ سپرم اور ایک کی شکل میں جب ملاپ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی ہائٹ کیا ہوگی اس کا کلر کیسا ہوگا اس کی انکھوں کا رنگ کیسا ہوگا اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا تو یہ جو جنیٹک انفرمیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پورے سٹرکچر کو پہلے ہی ڈیفائن کرتی ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو کرونا وائرس ہے جو ایک آرینے وائرس ہے اس کا جو آرینے ہے اس کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ سپائک پروٹین ایسے بنے گی تو یہ لوگوں نے اس کو کاتا اس کو لیا ظاہرہ لیب میں جنیٹکلی اور اس کو تبدیل کیا ڈی اینے میں اس کو ڈالا جو زکام کرنے والا وائرس ہوتا ہے اڈینو وائرس فائی جس کو کہتے ہیں ہم میں کینسائنوں کی خاص طور پر بات کہہ رہا ہوں اس کے اندر ڈالا اس کو ایک ویکسین کی شکل دی اور اس کو ہمارے پتھے میں لگا دیا انٹرمسکلر وہ جو اڈینو وائرس ہے وہ ہمارے سیلز میں گیا اس نے جو وہ سیلز کے اندر داخل ہو کے اپنا جو ڈی اینے ہے اس کو ہمارے نیوکلیس میں بھیج دیا ڈی اینے تبدیل ہو گیا آرینے میں آرینے سے بنی رائیبوسوم کے ذریعے سپائک پروٹین سپائک پروٹین ہمارے انہی سیلز کی سطح پہ آ گئی میں مخصر بتا رہا ہوں تو ہمارے جو مدافع دین عظام نے اس کے خلاف بنائی انٹی باڈیز اور اس کو پہچان لیا کہ یہ اس قسم کی شکل کی ہوگی اب کیونکہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی اور سٹریڈ نہیں ہے یہ وہی کرونا وائرس ہے جس کا جنیٹک میٹیریل لے کے یہ ویکسین بنائی گئی ہے تو جس جس شخص کو لگے گی ایک سے دو ہفتے کے بعد یہ دو سے تین ہفتے کے بعد اس کے اندر انٹی باڈیز ہوں گی اس کے اندر پورا سسٹم جو ایمیون ہے وہ اس قابل ہوگا اور بیٹھا ہوگا کہ جیسے ہی کرونا وائرس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو نیوٹلائز کر دے گا کہ انٹی باڈیز اس کی سپائک پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس کو کام نہیں کرنے دیں گی اور اس طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی اس کرونا وائرس کی وبا سے دوستو یہ بڑا اہم دن ہے یہ بڑا اچھا دن ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف پاکستان کا سب سے مؤثر جو آپشن ہے اس کی حکومت نے اجازت دے دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے بزرگوں کے لیے یہ اچھا دن ثابت ہوگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں